دوستو پہلی جنگ عظیم یا ورلڈ وارڈ ون کیسے شروع ہوئی؟ یہ کافی الجی ہوئی کہانی ہے جس جنگ نے تقریباً دو کروڑ لوگوں کی جانے لے لی تھی اس میں کئی فیکٹرز شامل تھے لیکن میری کوشش ہوگی کہ آپ کو آسان الفاظ میں میں اس ویڈیو میں یہ حیرت انگیز کہانی سناوں تقریباً ڈیر سو سال پہلے یورپ کے مختلف ممالک میں بادشاہت کے خلاف ایک مہم شروع ہو گئی یورپ کے لوگ اپنے ملکوں میں ڈیموکریسی دیکھنا چاہتے تھے یہ مومنٹ یورپین ملک سربیا میں بھی پہنچ گئی اور انتیس میں انیس سو تین کو سربیا کے بادشاہ کینگ الیکزنڈر اور برنوک کو اس کے تخت سے ہٹا دیا گیا اور سربیا میں جمہوریت قائم ہو گئی لیکن دوستو سربیا میں یہ مومنٹ یہاں ختم نہیں ہوئی سربیا اس وقت صرف کہنے کو آزاد تھا یہ ملک دراصل ایک آسٹرو ہنگری نامی ملک کے تقریباً قبضے میں تھا آسٹریہ اور ہنگری آج دو مختلف یورپین ملک ہیں لیکن اس وقت یہ ایک طاقتور سلطنت ہوتی تھی جس کو آسٹرو ہنگری کہا جاتا تھا اور سربیا میں موجود حکومت کو اسی سلطنت کا حکم ماننا پڑتا تھا سربیا کے لوگ آسٹرو ہنگری سے مکمل ازادی حاصل کرنا چاہتے تھے اور پھر 1911 میں سربیا میں ایک گروپ بن گیا اس کا نام دی بلیک ہینڈ تھا یہ گروپ سربیا کے کچھ آرمی آفیسز نے شروع کیا تھا اور اس میں سربیا کے سٹوڈنٹس کی بھی ایک بڑی تعداد شامل تھی اس گروپ کے سربرا کا نام کیپٹن ڈرگوٹن تھا دوستو بلیک ہینڈ گروپ کے دو مقصد تھے ایک تو اپنے ملک کو آسٹرو ہنگری کی دخل اندازی سے ازاد کروانا اور دوسرا مقصد سربیا سے باہر رہنے والے لاکھوں سربینس کو بھی ازادی دلوانا یعنی تمام سربینس کو اکٹھا کرنا اب سربیا سے باہر رہنے والے یہ سربینس کون تھے یہ سربینس آسٹرو ہنگری کی سلطنت کے ایک سوبے میں رہتے تھے اس سوبے کا نام سریجوو تھا اور اس سوبے میں لاکھوں سربینس موجود تھے یہ سوبہ دراصل بوزنیا میں تھا جس پر انیس سو آٹھ میں آسٹرو ہنگری کی سلطنت نے قبضہ کر لیا تھا اس سوبے میں رہنے والے سربینس اور بوزنیا کے لوگ آسٹرو ہنگری کے قبضے سے شدید تنگ تھے اب دا بلیک ہینڈ نامی یہ سربین گروپ انہی لوگوں کو آسٹرو ہنگری کے قبضے سے ازاد کرانا چاہتا تھا یعنی دا بلیک ہینڈ گروپ کی دشمن آسٹرو ہنگری کی سلطنت تھی اور یہی دراصل پہلی جنگ عظیم کی بیسک وجہ بنی تھی دوستو آسٹرو ہنگری نامی سلطنت کا بادشاہ فرانس جوزف تھا اس کے بیٹے پرنس روڈولف نے 1889 میں خودکشی کر لی تھی اور اس کے نتیجے میں اس نے اپنا جانشین اپنے بھتیجے فرانس فرڈیننڈ کو بنا لیا یعنی فرانس فرڈیننڈ وہ شہزادہ تھا جس نے فرانس جوزف کے بعد آسٹرو ہنگری کی حکومت سنبھال لی تھی فرانس فرڈیننڈ کو 12 سال کی عمر سے ہی شاہی تربیت ملنا شروع ہو گئی یہ 31 سال کی عمر میں آسٹرو ہنگری کی فوج کا کمانڈر بھی بن گیا اور اب اس نے بادشاہ بننا تھا اس دوران فرانس کو سوفیا چوٹک نامی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا اور انہوں نے شادی کر لی یعنی آسٹرو ہنگری کی ملکہ سوفیا چوٹک نے بننا تھا اور دوسری طرف دا بلیک ہینڈ نامی وہ سربین گروپ آسٹرو ہنگری میں اس بادشاہت کا خاتمہ چاہتا تھا تاکہ سربیا ان کی دخل اندازی سے ازاد ہو جائے اور سر جو نامی سوبے کو یعنی بوزنیا کو جہاں لاکھوں سربینز بھی رہتے تھے ازادی مل جائے اس کے لیے انہوں نے فرانس فرڈیننڈ جس نے آسٹرو ہنگری کا اگلا بادشاہ بننا تھا کو مارنے کا منصوبہ بنانا شروع کر دیا اٹھائیس جن انہیں سو چودہ کو فرانس فرڈیننڈ اور اس کی بیوی سوفیا سیر جیوو یعنی بوزنیا میں موجود تھے وہی سوبہ جہاں لاکھوں سربینز بھی رہتے تھے فرانس وہاں اپنی فوج سے ملنے کے لیے گیا ہوا تھا کیونکہ یہ ایک شہزادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کا سربراہ بھی تھا یہ دونوں میاں بیوی ایک گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور اسی دوران ان پر دا بلیک ہینڈ گروپ نے ایک باوم سے حملہ کر دیا یہ باوم ان کی گاڑی کی طرف پھینکا گیا لیکن یہ دونوں بال بال بچ گئے دوستو اس حملے کے بعد فرانس اور اس کی بیوی سوفیا کو فوراں ایک حفاظتی جگہ پر لے جایا گیا لیکن فرانس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس باوم کے حملے میں زخمی ہونے والے دوسرے لوگوں کی عیادت کرنے ہاسپٹل جائے گا اس حملے میں بوزنیا کا گورنر بھی زخمی ہوا تھا فرانس نے جس راستے سے ہاسپٹل جانا تھا اس راستے پر فوج اور گارٹس کو تائنات کر دیا گیا اور اس کی سیکیورٹی کا مکمل انتظام کیا گیا یہ دونوں میاں بیوی ایک اوپن ٹاپ کار میں موجود تھے لیکن پھر ایک عجیب بات ہو گئی ان کی گاڑی کے ڈرائیور نے غلط راستہ لے لیا دوستو ہوا کچھ ہیوں تھا کہ فرانس کی گاڑی کے ڈرائیور کا تعلق چیک ریپابلک سے تھا اس کو اچانک حکم دیا گیا کہ سیکیورٹی کی وجہ سے ایک دوسرے راستے پر گاڑی کو موڑ لینا ہے وہ راستہ جو پہلے پلان میں شامل ہی نہیں تھا اس کو یہ حکم جرمن زبان میں دیا گیا جو اس کی سمجھ میں ہی نہیں آیا اور اس نے گاڑی موڑی ہی نہیں دوستو اس دور میں ٹیکنالوجی اتنی ایڈوانس نہیں ہوئی تھی اور ان سب باتوں پر اتنا چیک نہیں رکھا جا سکتا تھا اور اس ڈرائیور کی یہ چھوٹی سی غلطی دراصل پہلی جنگ عظیم کی وجہ بن گئی فرانس کے ڈرائیور نے غلطی سے غلط راستہ لے لیا جہاں فوش تائنات نہیں تھی اور اتنی سیکیورٹی موجود نہیں تھی اس راستے پر دا بلیک ہینڈ گروپ کا ایک میمبر گیوریلو پرنس موجود تھا یہ ایک انیس سال کا لڑکا تھا جو وہاں کچھ کھانے کے لیے خرید رہا تھا اس نے فرانس اور اس کی بیوی کو اس راستے سے آتے دیکھا تو یہ حیران رہ گیا اس نے فورا اپنی پسچل نگالی اور ان دونوں کی گاڑی کی طرف دو گولیاں چلا دی دوستو یہ گولیاں سیدھا نشانے پر لگیں اور فرانس اور اس کی بیوی اپنے ڈرائیور کی اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے موقع پر ہی مارے گئے آسٹرو ہنگری کی طاقتور سلطنت کے اگلے بادشاہ اور ملکہ مارے جا چکے تھے یہ خبر دنیا میں آگ کی طرح پھیل گئی اور صرف ایک مہینے کے بعد یعنی اٹھائیس جولائے انیس سو چودہ کو آسٹرو ہنگری کی حکومت نے سربیا سے بدلہ لینے کے لیے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا دوستو اس وقت دنیا میں دو گروپس بنے ہوئے تھے ایک گروپ میں فرانس، رشیہ اور برطانیہ یعنی یوکے شامل تھے اس گروپ کو ترپل انٹینڈ کہا جاتا تھا یہ گروپ سربیا کی حمایت کرتا تھا اور دوسرے گروپ میں آسٹرو ہنگری، جرمنی اور اٹلی شامل تھے اس گروپ کو دا سینٹرل پاورز کہا جاتا تھا یہ دونوں گروپس ایک دوسرے کے خلاف تھے اور ہر گروپ کے ممالک کے آپس میں مہائدے ہوئے تھے کہ اگر جنگ ہوئی تو یہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور دوستو پھر وہی ہوا آسٹرو ہنگری نے سربیا کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور جرمنی نے بھی آسٹرو ہنگری کا ساتھ دینے کا اعلان کر دیا دوسری طرف سربیا کی حمایت میں رشیا، فرانس اور برطانیہ بھی آگئے اور یوں پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی چار اگست 1914 کو جرمن فوج فرانس کی طرف پہنچ گئی یہ فوج راستے میں بیلجیم پہنچی تو ان کا مقابلہ برطانیہ کی فوج سے ہو گیا اور پہلی جنگ عظیم کی پہلی لڑائی جس کو بیٹل آف مونز کہا جاتا ہے شروع ہو گئی دوستو یہ تھی وہ کہانی جس کی وجہ سے پہلی جنگ عظیم یعنی ورلڈ وار ون کی بنیاد پڑی یہ جنگ تقریباً ساڑھے چار سال تک چلی اور گیارہ نومبر 1918 کو ختم ہوئی تھی اس جنگ نے تقریباً دو کروڑ لوگوں کی جانے لے لی تھی مجھے امید ہے کہ میں اس کامپلیکس کہانی کو آسانی سے سمجھانے میں کامیاب ہوا ہوں گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولنا ایسی انٹرسنگ ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں اس سے اس چینل کی نئی آنے والی ویڈیوز کے نوٹفیکیشنز آپ کو وقت پر مل جائے کریں گے اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ